موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث بلال انور اور آپ کو ہمیشہ کی طرح اپنے چینل می فوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں آج جو ریسی پی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نساشتے کا حلوہ جو بہت ہی مفید ہے سہت کے لیے جن لوگوں کے کمر میں درد ہے جن کے ٹانگوں میں درد ہے یا کمزوری محسوس کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے آئیے یہ دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے سہتی بہت ہی آسان ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اس کے لیے ہمیں بہت کم چیزیں چاہیے اس کے لیے میں نے ایک کپ نشاستے کا لیا ہے ایک کپ چینی لی ہے اور پانچ اچھی علائچیوں کا پورڈر لیا ہے اس کا ایک آسان فارمولا ہے کہ جتنا نشاستہ ہوگا اتنی چینی لیں گے اور اس سے ڈبل پانی لیں گے نشاستے اور پانی کو حل کر کے ایک مکچر بنائیں گے اور چینی اور آئل میں پھر اس کو پکائیں گے میں نے یہاں ایک کپ نشاستہ لیا ہے اسی کپ سے میں دو کپ پانی ڈالوں گا اور اس ایک کپ چینی لی ہے اور آدھا کپ آئل اس کا لوں گا آپ جو بھی برطن استعمال کرے فارمولا یہی ہوگا جتنا نشاستہ ہوگا اس سے ڈبل پانی ہوگا اور نشاستے جتنے چینی ہوگی اور آدھا کپ یا آدھا برطن جو بھی آپ نے استعمال کیا ہے آئل ہوگا سب سے پہلے ہم مکسنگ بول میں ایک کپ نشاستہ کا ڈال دیں گے اور اسی مک کے ساتھ ہم دو کپ پانی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس کر کے ڈیزولف کر کے میں آپ کو دوبارہ اس کی فائنل لک بتاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل دودھ کی طرف بن گیا ہے ہمارا نشاستہ پانی میں اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اور اس میں کوئی گھٹلی آپ نہیں رہی اب میں آپ سے کچن میں ملتا ہوں آگے کا سٹیپ آپ کو دکھاتا ہوں علوہ بنانے کا اللہ الرحمن احمد جی ناظرین کڑائی میں ہمیں نے آدھا کپ آئل ڈال دیا ہے آئل جیسی ہی گرم ہوتا ہے تو میں ایک کپ اس میں چینی ایڈ کر دیتا ہوں اس چینی کو زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اگر آپ زیادہ ڈارک براؤن کریں گے تو آپ کے حلوے کا کلر ڈارک ہو جائے گا جتنا کلر آپ کو حلوے کا چاہیے اس حساب سے آپ اس کو براؤن کریں گے میں اسے لائٹ براؤن کروں گا زیادہ ڈارک نہیں کروں گا اس سے حلوے کا کلر بہت زیادہ گھاڑا ہو جائے گا یہ چینی سرخ ہو جائے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں حضرین یہ بھی تک براؤن ہونے جا رہا ہے فل براؤن نہیں ہوا تو اس چیج میں میں الائچی پاورڈر چار سے پانچ الائچی میں نپیس لیے وہ اس میں اٹ کرنا ہے اور اس کو وہاں تک مکس کرنا ہے کہ چینی لائٹ براؤن ہو جائے براؤن ہو جائے پھر میں آپ سے ملتا ہوں حضرین جتنا میں نے حلوے کو کلر دینا ہے اس حساب سے میں نے اسے براؤن کر دیا اب یہاں میں آپ سے ایک ٹپ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس چیج میں میں اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کروں گا پانی ایڈ کرنے سے ایک تو یہ ہوگا کہ نشاستہ جب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو نشاستہ فوراں جمعے گا نہیں براؤن کو پکڑے گا نہیں دوسرا یہ کہ جو ہمارا آئل ہے وہ حلوہ کے اندر بسے گا نہیں حلوہ اس کو چھوڑ دے گا جلدی آئل کو تو ہمارا آئلی آئلی نہیں ہوگا تو اس میں آرام سے میڈیم فلیم پر سارا یہ پروسس کرنے میں آرام سے اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے ایڈ کرنے کے بعد چینی ہماری سر سخت ہو جائیں گی آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ اس کو ہلائیں گے تو یہ پھر ڈیزال ہو جائے گی جیسے یہ ڈیزال ہوتی ہے تو اس میں ہم اپنا نشاستہ جو ہم نے پانی میں اس کا مکسر بنایا تھا وہ ایڈ کریں گے پانی آدھا گلاس ایڈ کرنے کے بعد جو چینی سخت ہو گئی تھی وہ دوبارہ بالکل لکوڈ بن گئی ہے اس کنڈیشن میں میں اس میں اپنا جو مکسر ہم نے بنایا تھا نشاستہ اور پانی کا وہ ایڈ کروں گا آپ نے فلیم فلو تو میڈیم رکھنا ہے بہت ہائی یا میڈیم پر نہیں بنانا یہ ہلوہ ٹھیک ہے لو ٹو میڈیم فلیم آپ نے رکھنا ہے یہ میں اس میں آرام سے ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کو لو فلیم پر تب تک پکائیں گے جب پانی خوشک ہو جائے اور ہلوہ آئل چھوڑ جائے اور ہلوہ پر کلر آ جائے آپ دیکھیں ایک سے ڈیٹھ منٹ اس کو پکاتے ہوئے گزرے ہیں اس کی یہ شیپ آگئی ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا اب اس پر کلر بھی آئے گا اور یہ آئل بھی چھوڑے گا یہ آپ کو میں نے شروع میں کہا یہ ہلوہ دس سے پندر منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے اس کو پانس اچھے منٹ ہوگے بھونتے ہوئے اس کی یہ شیپ آگئی ہے تو میں اس میں یہاں ایک سے دو چمچے دیسی گی ایڈ کرتا ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں ہمارے گر والے پسند سے کھاتے ہیں دیسی گی تو میں اس میں دو چمچ دیسی گی ایڈ کر دیتا ہوں اس سے اس میں خوشبو بھی آ جائے گی اور ٹیسٹ ذرہ بہتر ہو جائے گا دیسی گی ایڈ کرنے کے بعد اس میں دوبارہ مکس کرتا ہوں یہ مزید چار سے پانچ منٹ میں ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں الوے نے ٹھیک ٹاک آئل چھوڑ دیا ہے وہ جو میں نے آپ کو ٹپ بتائی تھی چپچینی ریڈ ہوا تھا ہم نے آدھے گلاس جس میں پانی اٹھ کیا تھا اس کی بدولت دیکھیں الوے نے سارا آئل باید چھوڑ دیا اس ٹیج میں میں اس میں ڈرائی فروٹ ڈال کے اس کو ایک منوزید پکا کے آپ کے سامنے اس کی فائنل لک لے کے پیش ہوتا ہوں حضرین آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ریسپی کی فائنل لک یہ بہت اٹریکٹیو اور مزیدار ہے امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی یہ ریسپی اور آپ اس کو اپنے کچن میں ضرور ٹرائی کریں گے حضرین یہ تھی آج کی ہماری ریسپی نشاستے کا حلوہ امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیں فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ حافظ